شکیل بٹ نام کا ایک سب انسپیکٹر جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے انتہائی متنازعہ ہوا ہوا تھا اور اس کے متنازعہ ہونے کی بڑی وجہ پولیس کا یونیفارم اور ساتھ ساتھ گینگ وار کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرے واقعے میں شکیل بٹ کی موجودگی جو ہے وہ پڑے سوالیاں نشان پیدا کر رہی ہیں ابھی ریسنٹ اطلاعات جو ہیں ان کے مطابق شکیل بٹ کو محتل کر دیا گئے اسلام علیکم ناظرین میاں عمران عرشت حاضرے خدمت ایک ایسا نکدام جو ہے وہ لاہور پولیس کے حوالے سے لیا گئے ہیں شکیل بٹ نام کا ایک سب انسپیکٹر جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے انتہائی متنازعہ ہوا ہوا تھا اور اس کے متنازعہ ہونے کی بڑی وجہ پولیس کا یونیفارم اور ساتھ ساتھ گینگ وار کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرے واقعے میں شکیل بٹ کی موجودگی جو ہے وہ پڑے سوالیاں نشان پیدا کر رہی تھی اور ہم لوگوں نے بھی اس پر بار بار بات کی because ہمارے لیے پولیس کی organized crime unit کی ساکھ کسی بھی individual سے زیادہ important اور ایک اصولی فیصلہ کرتے ہوئے ابھی recent اطلاعات جو ہیں ان کے مطابق شکیل بٹ کو محتل کر دیا گئے شکیل بٹ عوضے میں صرف ایک سب انسپیکٹر تھا لیکن اختیارات اور ان اختیارات کو practice کرنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ قطعی ایک سب انسپیکٹر کی طاقت نہیں تھی so important چیز یہ ہے کہ شکیل بٹ کے کریکٹر کی وجہ سے مجھے نہیں پتا وہ بے گناہ ہوگا اگر بے گناہ ہوگا تو چیزیں different angle سے چل سکتی ہیں لیکن اس وقت organized crime unit کو اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے شکیل بٹ سے الہت کی ضروری اور اسی کی بنیاد پر شکیل بٹ کو suspend کیا گیا ہے اور محتلی کے بعد ابھی معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے let's see ہماری خواہش یہ ہے کہ گینگ وار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونا چاہیے لیکن ابھی اس کے لیے کہ لمبی investigation کی ضرورت ہے بہت سارے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو نیا chapter chapter two zero two four start ہوا ہے گینگ وار کا لاہور میں اس chapter two zero two four میں پولیس کا کردار بہت متنازعہ نظر آ رہا تھا let's see آگے کیا ہوتا ہے